دائیں کے وزیر مملکت برائے خزانہ آئیشہ قواز فاشہ نے آئیم ایف میشن ٹیف کا بیان پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت قرار دی دیا کہا پاکستان قانون کے مطابق ہی چل رہا ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت آئیم ایف کا منڈیٹ نہیں امید ہے نئے بجٹ سے پہلے سطاف لیول معاہدہ ہو جائے گا ایتن پورٹر کو پولیٹکلی ڈومیسٹک باتوں میں انٹرپیئر تو کرنا نہیں چاہیے دوسرہ مجھے نہیں پتا انہوں نے کہا ہے کیا کہا ہے وہ ٹھوئی وغیرہ میں کچھ کہا ہوگا افیشلی تو ہمیں کچھ کمیونکیٹ نہیں ہوا ہے تو ہمیں نہیں پتا ہم تو وہ دیکھ رہے ہیں جو ہمیں افیشلی کمیونکیٹ ہوا ہے مجھے تو لگتا یہ ایکسٹر اورنری ہے جو آئیم ایف کے رہے ہیں اس طرح کی چیزیں آئیم ایف نہیں کہا کرتا ہے اورڈنیرلی میرا تو اپنا خیال ہے کہ یہ ایکسٹر اورنری چیزیں اس وقت آئیم ایف کو بھی نہیں ڈالنی چاہیے ہماری انگیجمنٹ ان سے رہی ہوئی ہے اور ٹیکنیکل گراؤنڈز اور اس پہ ہم پیش رفت کرنا ہم نے جو آئیم ایف سے بات کری ہے وہ یہ ضرور کہی ہے کہ دیکھیں یہ جو ڈیلے ہے یہ اچھا آپ کے لیے بھی نہیں ہے ہمارے لیے بھی نہیں اچھا ہے تو یہ انسرٹنٹی تھوڑی ختم ہونی چاہیے ڈائیم ہو گیا ہے اور ویسے بھی آپ کا پروگرام تھرٹی ان تک جو ہے جو بھی کرنا وہ ہمیں ذرہ تیز رفتاری سے کرنا چاہیے تو اس پہ ایفریونیز آن بورڈ اور پرائیم مینسٹر سپیکس فرد ہول گورنمنٹ ویڈی سپیکس اور آئیم ایف کے ایم ٹی سے جو بات ہوئی ہے وہ کلیارٹی سے ہوئی ہے کہ ہم آئیم ایف پروگرام کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کی ایم ٹی نے جو بات کی ہے وہ بھی کلیارٹی سے کی ہے آئیم ایف کے ایم ٹی نے اور وہ اپنیر سٹاف کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں کہ وہ بھی پیش رفت چاہے